موسیقی آدھا برسے میں ہوں صفی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں فو ٹی وی خبر نامہ سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر موسیقی غریبوں کی بستیوں کو امیروں کی کولنیوں کی طرح ترخی دی جائے گی دور محبوم نگر کے موقع پر کیسی آر نے کیا ایک اور خوش کرنے والا وعدہ گرام پنچت انتظامیہ میں تبدیلیوں کے لیے نیا خانون وضع کیا جائے گا مخامی سطح پر تجاویز کی وسولی کے بعد فیصلہ لینے کا اعلان تلنگانہ میں ایم سیٹ کے نخاط کے سلسلے میں پیر کے دن خطئی فیصلہ لیے جانے کا امکان اور حیات نگر میں ایک ہی رات کے دوران چار متسلہ دکانات میں سرخا شہر میں چوری کے بڑھتے واقعات تجھویش نہ اور اب خبریں تفصیل سے غریبی کے قاتمے کے لیے عوام میں شعور بیداری کی ضرورت ہے ورنگل کے بعد محبوب نگر کے سلم علاقوں کا طویل دورہ کرتے ہوئے وزیراعلا نے سلم علاقوں کے حالات پر شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے عوام کو ہر مسئلے پر جدجہت کرنے کی ضرورت ہے وزیراعلا نے محبوب نگر میں پینے کے پانی کے مسئلے کو سنگین خرار دیا ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے سری سیلم پروجیکٹ سے محبوب نگر ٹاؤن کو پانی فراہم کرنے کا اعلان کیا انہوں نے نوجوانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ خود روزگار پر توجہ دیں وزیراعلا نے کہا کہ انہی زمین پر انہی کے لیے پکے مکانات تعمیر کیے جائیں گے اور ایک ہفتے کے بعد اس کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا اور پانچ مہینے کے اندر آپ لوگوں کو نئے مکانات فراہم کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ محبوب نگر کے مسائل کی یک سوئے کے لیے خابل کلیکٹر کو متعین کیا گیا ہے انہوں نے عدداروں کو ہدایت دی ہے کہ فوراً اسلم بستیوں میں عوامی بیت الخلہ تعمیر کیے جائیں وزیراعلا نے کہا کہ غریبوں کی بستیوں کو امیروں کی کالونی کی طرح تبدیل کیا جائے گا کیسی آر نے محبوب نگر کا دورا کسی انتخابات کو مدر نظر رکھتے ہوئے نہیں بلکہ عوامی مسائل کے حل کے لیے کیا ہے وزیر پنچائت راج کے ترک رماراؤ نے کہا ہے کہ غرام پنچائت کے انتظامیہ میں تبدیلیاں لانے کے لیے نیا خانون لائے جائے گا وزیر محصف نے بتایا کہ کیرلا اور کرناٹکہ کے پنچائتی نظام کا جائزہ لینے کے بعد ہی تبدیلیاں سے متعلق خانون وضع کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ عوام کی رقم عوام پر ہی خرچ کی جا رہی ہے اس بات پر عوام کو بھروسہ دلانے کی ضرورت ہے دہی سطح پر خواتین کی ترخی کو پہلے تر جی جائے گی خانون وضع کرنے سے پہلے محامی سطح پر بھی اس سلسلے میں تجاویز اور مشور حاصل کی جائیں گے تلنگانہ میں پنچائت نظام کو ایک مثالی بنایا جائے گا تلنگانہ ایم سیٹ 2015 کو منخط کرنے کے سلسلے میں پیر کے دن خطئی فیصلہ لیے جانے کا امکان ہے تلنگانہ عالی تعلیمی بورٹ کے چیرمن ٹی پاپی ریڈی نے بتایا کہ ایم سیٹ شیڈل کے ساتھ ساتھ آئی سیٹ لو سیٹ پی جی سیٹ اور ایٹ سیٹ کے شیڈل کو بھی خطیت دی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ان امتحانات کی ذمہ داری کسی انیورسٹیز کو دی جائے گی اس پر بھی فیصلہ لیا جا سکتا ہے واضح ہے کہ تلنگانہ حکومت نے پہلے ہی آنڈرا حکومت کو اس بات سے واقف کروا دیا ہے کہ وہ ایم سیٹ امتحانات الہدہ منخط کرے گی تام اس سلسلے میں اب تک آنڈرا حکومت نے کسی خصم کا کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا لہذا اس سلسلے میں خطئی فیصلہ پیر کے دن لیا جا سکتا ہے آنڈرا وردش تنظیم جدید ویل کے مطابق تلنگانہ اور آنڈرا میں اسیملی حلقوں مضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے کل جماعتی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں اقراردات منظور کی گئی ہے ایم چینر اڈیم میموریل تلنگانہ اور آنڈرا ٹرسٹ کی جانب سے منخط کردہ اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی ہے اجلاس کے بعد میموریل ٹرسٹ کے سیکریٹری ششیدھر ریڈی نے کہا کہ تنظیم جدید ویل کے مطابق تلنگانہ اور آنڈرا میں اسیملی حلقوں میں اضافے کے لیے نئی حد بندی کا فوری آغاز کرنے کا مرکز حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے خراردات پیش کی گئی اور ساتھی ساتھ دونوں ریاستوں کی حکومتوں سے بھی اس سلسلے میں اسیملی اور کانسل میں خراردات منظور کرنے کا مطالبہ کیا گیا مجلس کی طرف سے ایمل سی امیل الحسن جعفری نے بھی شرکت کی تلگدیشم کے ریونت ریڈی بی جے پی کے سی رام چندر ریڈی اور ویسر سی پی کے ایم رام مہن اور کانگریس کے ڈی سری نواز نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ میں ایک سو تیرپن اسیملی حلقے اور آنڈرا میں دو سو پچیس اسیملی حلقے خائم کرنے کے مطالبے کی پرزور تائب کی ہے جبکہ ٹی آر ایس سے نمائندگی کرنے والے رکن پارلیمنٹ جی وینود نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت اس سلسلے میں پہلے ہی مرکزی حکومت سے نمائندگی کر چکی ہے اور مرکزی الیکشن کمیشن کے نئے کمیشنر کو بھی مکتوب روانہ کر چکی ہے وزیر امارات و شورت ٹی نگش و راؤ نے کہا ہے کہ حکومت دونوں شہروں کے ٹریفک مسائل کی یک سوئی کے لیے سنجیدہ ہے میڈیا سے غیر رسمی باتشید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں شہروں میں عوام کو ٹریفک کے مسئلے سے راحت دینے کے لیے جی ایچ ام سی عدداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منخط کیا جائے گا اس اجلاس میں ٹریفک کے مسائل کی یک سوئی کے مقصد سے ان کے حل کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا جائزہ لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کی یک سوئی کے اقدامات کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ سلسلے میں دو ماہ کے اندر ٹینڈر بھی طلب کیے گئے ہیں عظیم تر بلدیہ حدباد میں رائے دہندوں کی تعداد چالیس لاکھ تریالیس ہزار تک پہنچ گئی ہے عظیم تر بلدیہ حدباد کے الیکشن شعبے نے فہرست جاری کرتے ہوئے بتایا کہ پندرہ اسیملی حلقوں میں ارتیس ہزار رائے دہندوں کا اضافہ ہوا ہے سب سے زیادہ بہدر پورے میں ساڑھے پانچ ہزار اور سب سے کم نامپلی میں سات سو سینٹالیس رائے دہندوں نے اپنے ناموں کا اندراج کروایا ہے گزشتہ سال نومبر تیرہ کو فہرست رائے دہندگان میں ناموں کے اندراج کے دوران چھ ہزار آٹھ سو بیس بوگس ناموں کو حضب کر دیا گیا ناموں کے اندراج اور غلطیوں کو دور کرنے کے لیے جملہ پہنٹالیس ہزار چھ سو درخواست سے موصل ہوئی ہیں پولیو کے خاتمے کے لیے حکومت کی مہم کے حصے کے طور پر اتوار کو پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کی خوراک پلائے گئی تیلنگانہ میں بچوں کو پولیو کی خوراک پلانے کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے تھے وزرعالہ چندرشیہ کر راؤں نے بھی کیمپ آفس میں بچوں کو پلس پولیو کی دوا پلائی اس موقع پر وزرعالہ نے کہا کہ ماباپ کی دعاوں کے ساتھ دو بند پولیو کی خوراک بھی پلائی جانی چاہیے انہوں نے عدداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ دور دراز علاقوں میں بھی جا کر دوا پلائے تیلنگانہ میں کوئی بچہ پولیو خوراک سے محروم نہ رہنے پائے اس موقع پر نئے وزرعالہ ٹی راجہ عظیم تر بلدیہ حیدباد کے کمیشنر سومیش کمار حیدباد کلیکٹر نرمالہ کے علاوہ دیگر عددار بھی موجود تھے تیلنگانہ میں حکومت کی جانب سے پولیو کی خوراک پلانے کے لیے ستائیس زار ایک سو بیالیس مراکس قائم کیے گئے ہیں اور سات سو چوپن موبائل پارٹیاں تشکیل دی گئی ہیں ابتدائی ٹیوی مراکس کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز اور سب سینٹرز پر بھی پولیو کی خوراک پلائی جا رہی ہے دوسری طرف ہیلتھ ورکرز بھی پیر اور منگل کو گھر گھر جا کر پولیو کی خوراک پلائیں گے شہر حیدباد میں پولیو کی خوراک کے تین ہزار دو سو مراکس قائم کیے گئے ہیں تقریباً پچاسی موبائل ٹی میں بس اسٹیشنوں اور ریلو اسٹیشنوں کے علاوہ دور دراز کے مخامات کا دورہ کرتے ہوئے پولیو کی خوراک پلائیں گے ویلفیر ہوسٹل میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ ریاست کا اساسہ ہے تیارز بھون میں پارٹی شمولیت پرگرام کے موقع پر وزیر فینانس ای راجندر نے کہا کہ تلنگانہ حکومت گریجن طبقے کو ترقی دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے بنجارلس میں تعمیر کیا جانے والا بنجارہ بھون گریجنوں کی بہبود کا مرکز ہوگا اور کہا کہ تلنگانہ حکومت میں گریجن طبقے کے ساتھ مکمل انصاف کیا جائے گا اور ان کی آبادی کے تناسب سے ان کو تحفظات فراہم کیے جائیں گے نظامیہ طبی کولیج واقعے چار منار میں اینیول ڈے کا احتمام کیا گیا جس میں ناوز ریالہ محمد محمود علی نے مہمان قصوصی کی حیثیت سے شرکت کی دگر مہمانان میں مجلس کی جنرل سیکریٹری ورکن اسیملی چار منار سید احمد پاشا خادری سابق رکن بلدیا محسن بلالہ کے علاوہ سرکاری محکومجات کے عدیدار شامل ہے اس موقع پر مختلف مقابلوں میں بہترین مظاہرہ کرنے والے طلبہ میں انعامات اور اسنادہ تقسیم کے گئے علاوہ زی کالج کے میکزین یونور ورلڈ کی رسم اجرابی عمل میں آئی تیلنگانہ کے بلدی صدر نشین کا ایک جلاس خدیم ایمیل کوٹرز میں منخد ہوا جس میں اس بات کا فیصلہ کہا گیا ہے کہ ترپن بلدیاتی صدور کی ایک جنرل باڈی تشکل دی جائے بحیثے میں مجلس کے بلدی صدر نشین جابر احمد نے بتایا کہ وہ اس سلسلے میں وزرعالہ کے چندر شکر راؤ سے نمائندگی کریں گے تاکہ مسائل کی ایک سو ایک کی جا سکے بعد اضافہ مجلسی خادرین بیارسٹر اسود الدین اوئیسی اور اگور الدین اوئیسی کو بھی ایک یا داشت پیش کی جائے گی تیلنگانہ اسٹیٹ الگ ہونے کے بعد پورے تیلنگانہ اسٹیٹ کے پورے چیرمن آل پارٹیز کے مل کر آج ہمارے چیرمن چمر کے الیکشنز کے لیے آج ہم میٹنگ لیے اور جس میٹنگ میں پورے چیرمنز یہاں پر حاضر ہوئے اور پورے چیرمنز کی جو بیمانڈز تھے وہ ہم لوگ پورا بات کریں اس کے بعد جو ہے نا لنج کے بعد پھر ایک ممورنڈم ہم ہمارے سی ایم صاحب کو دیں گے پھر آل اپوزشن پارٹیز کو سب کو ممورنڈم دیں گے ویسے ایسا صاحب اکبر صاحب کو بھی ہم ممورنڈم دیں گے تاکہ ہمارے جو بھی ایشیوز ہیں وہ سی ایم صاحب کو مل کر ہمارے پورے تیلنگانہ اسٹیٹ کے پورے چیرمنز کے جو بھی ڈیمانڈ ہے وہ پورا کریں گے بلکہ آج اسی زمین میں ہم میٹنگ لیے ہیں کانگریس پارٹی کے خواہد جی نیرنجن نے کہا ہے کہ ریاستی وہ مرکزی حکومتیں عوام پر مالی بوچ کو کم کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیٹرل اور ڈیزل پر جہاں آئل کمپنیز نے پیٹرل پر چار روپے پچاس پیسے اور ڈیزل پر چھ روپے پچیس پیسے کی کمی کی ہے وہیں مرکزی حکومت ایکسائز ڈیوٹی کے نام پر عوام پر پڑھنے والے بوچ کو برخرا رکھا ہے تو دوسری طرف ریاستی حکومت بھی عوام کو قیمتوں میں کمی ہونے سے والا ہونے والا فائدہ ویٹ کے نام پر روک رہی ہے اور اپنا خزانہ بھر رہی ہے انہوں نے دونوں حکومتوں کے اس اقدام کی شدید مضمت کی ہے بندلہ گڑے کے راجیف گاندی نگر اور دستگیر نگر سے درجنوں افراد نے داروسلام خیدہ مجلس ورکن چندران گھٹا اکبر دن اویسی سے ملاقات کی اور مجلس میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے یہ افراد سابق میں ایم بی ٹی سے وابسطہ تھے کرناٹکہ کے بیجاپور سے مقامی موززین کے ایک وفت نے داروسلام خیدہ مجلس اکبر الدن اویسی سے ملاقات کی اور انہیں دور بیجاپور کی دعوت دی اکبر اویسی نے انہیں تیخن دیا ہے کہ کرناٹکہ اور ٹاملناڈو ریاستوں کا بہت جل دورہ کریں گے خیدہ مجلس اکبر الدن اویسی نے کرناٹکہ کے مجلسی عراقین بلدیا کے ساتھ ایک اجلاس مناخت کیا اور وہاں کے سیاسی اور سماجی مسائل سے وقفیت حاصل کی انہوں نے بیدر گولبرگاہ بسوہ کلین اور دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے مجلسی عراقین بلدیا کو مشورہ دیا ہے کہ عوامی مسائل کی حل کے لیے سنجیدگی کے ساتھ جدجہد کو اپنا شعار بنائے اکبر اویسی نے کرناٹکہ کے مختلف علاقوں کا جل دورہ کرنے کا بھی تیخن دیا ہے بانی تلگو دیشم اور سابق وزیراعلا انٹی رامراؤ کی انیسویں برسی کے موقع پر آندرہ پردیش کے وزیراعلا نارا چندر بابو نیڈو کے علاوہ آنجانی وزیراعلا کے افراد خاندان نے انٹی آر گھاٹ پہنچ کر خراج پیش کیا انٹی آر ٹرسٹ بھون میں بھی مختلف سماجی پروگرامز کا اعتمام کیا گیا اس موقع پر چندر بابو نیڈو نے کہا کہ انٹی رامراؤ ایک مثالی شخصیت تھی انہوں نے غریب عوام کی بہبود کے لیے جو پروگرام شروع کیے تھے اس پر آج بھی مختلف انداز میں عمل آوری کی جا رہی ہے عظیم تر بلدیہ ہیڈرباد کورپریشن کے انتخابات میں تلگدیشم سے مفاہمت کے موضوع پر پارٹی خیادین کے مجزاد بیانات سامنے آ رہے ہیں واضح رہے کہ چند دن قبل ہی بی جے پی کے فلور لیڈر نے کہا تھا کہ جی ایچ ایم سی انتخابات میں بی جے پی تلگدیشم کے ساتھ مل کر مخابلہ کرے گی لیکن تلگانہ بی جے پی کے صدر کشن ڈریڈی نے کہا کہ تلگدیشم سے مفاہمت کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا فیلحال بی جے پی دیر سوڈ ڈیویجنز کی تیاری کر رہی ہے تلگانہ پورو باٹا کے ایک سال مکمل ہونے کی آدمی پیر کے دن محبوب نگرزلے میں کرشنا ندی کے قریب پورو باٹا کی یاد تازہ کریں گے صدر بی جے پی نے ایک سوال پر کہا ہے کہ بی جے پی حکومت کو عوامی مسائل سے نمٹنے کے لیے کچھ محلت دے رہی ہے مناسب وقت آنے پر بی جے پی عوام کے حق میں پھر ایک بار پورو باٹا کا آغاز کرے گی مجلس کے جنرل سیکریٹری اور اکن اسیمبلی چار منار احمد پاشا خادری نے حسین یلم کی علاقے میں ایک میڈیکل کیمپ کا افتتہ انجام دیا اس موقع پر ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفت مائنہ کرتے ہوئے ان میں دوائیں بھی تقسیم کی احمد پاشا خادری نے ذمہ داروں کی ستائش کی ہے مدس نرل سبا واقع شاہین نگر میں جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمن میں ایک ناتیا محفل منخط کی گئی جس میں مجلس کے جنرل سیکریٹری اور اکن اسیمبلی چار منار احمد پاشا خادری نے مہمان خصوصی کے حیث سے شرکت کی طلبہ نے بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں نات شریف کے نظرانے پیش کیے ہیں بہتر مظاہرہ کرنے والوں میں احمد پاشا خادری نے ایوارڈز تقسیم کیے محلیس کے جنرل سیکریٹری احمد پاشا خادری نے شالی بندہ کے دواخنے میں بچوں کو پلس پولیو کی خوراک پلائی انہوں نے بتایا کہ بائیس فروری کو بھی ایک اور پولیو کیم کا احتمام کیا جا رہا ہے انہوں نے کمسین بچوں کے والدین کو یہ وشورہ دیا کہ وہ اس سے استفادہ حاصل کرے کاروان کے رکن اسیمبلی کوسر مہیدین نے بھی گولکنڈے کے سرکاری دواخنے میں کمسین بچوں کو پولیو کی خوراک پلائی اس موقع پر انہوں نے دواخنے میں زجگی کروانے والی خواتین میں چھ سو روپے کے چیکس تقسیم کے جو حکومت کی ایک سکیم کے تحت انہیں منظور کیے گئے ہیں نامپلی کے سرکاری دواخنے میں پلس پولیو خوراک پلانے کا احتمام کیا گیا رکن اسیمبلی جعفر سین میراج نے کمسین بچوں کو پولیو کی خوراک پلا کر کیمپ کا افتتہ انجام دیا مادمی انہوں نے مریضوں تیمارداروں اور مستحق افراد کے لیے پانچ روپے کھانے کی سکیم کا بھی افتتہ انجام دیا کتگڑا چورہا واقع حیات نگر کے علاقے میں ایک ہی رات چار متصلہ دکانوں میں سرکی کی وارداتیں پیش آئی ہیں تفصیلات کے مطابق ہفتے کی شب مٹھائی شراب موبائل فون اور ایک کپڑوں کی دکان کو ناشانہ بنایا گیا ہے مصروقہ اشیاء کی مالیت کا کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے اس سلسلے میں حیات نگر پولیس سے کیس درچ کر کے تحقیقات کر رہی ہے شہر میں آئے دن پیش آنے والی سرکی کی وارداتوں کے لیے پولیس پیٹرولنگ کو مورد الزام ٹھائرہا جا رہا ہے ایک طرف حکومت محکم پولیس کو موثر و اسری بنانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے اور اس پر عمل آوری کرتے ہوئے نئی نئی گشتی پولیس کارے بھی مہیا کروا رہی ہے تو دوسری طرف پولیس سمارٹ پولیسنگ سے خاصر ہے پٹن شیرو کے دیہات گلکنڈے میں کم عمر لڑکا پتنگ بازی کے دوران شوق لگنے سے برسر موقع حلاق ہو گیا تفصیلات کے مطابق بارہ سالہ سائی اپنی جماعت کی چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا کہ اس کے برخی تاروں میں کےوئے پتنگ گیارہ پھز گئی جسے نکالنے کی کوشش کے دوران وہ جلز بیٹھا مخامی افراد نے اس واقعے کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ محکم برخی کو مکانوں سے برخی تار ہٹانے کے متعدد باہر کہا گیا لیکن وہ لا پرواہی سے کام لے رہی ہے اس لا پرواہی کے نتیجے میں ایک معصوم کی جان چلی گئی پنجہ گھٹے میں دو خود ساختہ پولیس عددار موڈل ہاؤس جرلری شاپ کے چوکیداروں کی بندوخیں لے کر فرار ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق ہفتے کی شب چوکیدار اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے کہ دو نامعلوم افراد وہاں پہنچ کر بندوخوں کے لائسنس طلب کئے لائسنس نہ ہونے پر یہ کہتے ہوئے کہ بندوخیں ضبط کر لیں کہ اتوار کی صبح پنجہ گھٹا پولس سے رجوع ہوں چوکیداروں نے اتوار کی صبح جب پولس سٹیشن میں شکاہ دچ کروائی تو پتا چلا کہ بندوخیں ضبط کرنے والوں کا تعلق پنجہ گھٹا پولس سٹیشن سے ہے ہی نہیں ٹولی چوکی کے ایک مکان سے چھپن ٹولے کے تلائی زیورات کا سرخہ کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق مکان کی مالکہ ہفتے کی شب کسی کام سے جب گھر پہنچی تو دیکھا کہ علماری کھلی ہوئی ہے اور اس میں سے تلائی زیورات غائب ہے مکان کے مالک نے بتایا کہ علماری اور تجوری کی کنجیاں اپنے ساتھ لے گئی تھی ہمایون اگر پولس نے کیس دچ کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے ہمایون اگر پولس کو ویجن اگر کالونی کے ایک اپارٹمنٹ سے کم عمر لڑکی کی لاش دستیاب ہوئی ہے ہمایون اگر پولس نے متاثرہ لڑکی جائشری کی لاش کو پوس مارٹم کے لیے دواخہ نہ منتخل کر کی اپارٹمنٹ کے چوکی دار پیرہیا جو جائشری کے باپ ہے اپنی تحویل میں لے لیا ہے یہ واقعہ اتوار کی سپہر خریب تین بجے پیش آیا مختلف ذراعہ کے مطابق پیرہیا اور جائشری کے درمیان شادی کے سلسلے میں تنازات چل رہا تھا ہمایون اگر پولس نے لڑکی کی مشتبہ موت کے سلسلے میں کیس درچ کرتے ہوئے مختلف ذاویوں سے تحقیخات شروع کر دی ہے اوٹر رنگروڈ شمشاباد میں کار آگ لگنے کی وجہ سے جل کر تباہ ہو گئی اتوار کی سپہر خریب متاثرہ کار میں بشمل ڈرائور دو افراد جا رہے تھے کہ اچانک انجن میں آگ لگی شمشاباد پولس نے فائر برگیٹ طلب کرتے ہوئے آگ بجا دی پولس نے اس واقعے کی تحقیخات کر دی رحمت نگر کولونی بندلہ گڑے میں ارخم ہائی سکول کی جانب سے دو روزہ سائنس اینڈ اسلامک ایگزیویشن کا احتمام کیا گیا ہے ڈپٹی ڈی او بندلہ گڑا ڈی ایل ایہ نے افتتا کیا طلبہ نے ہماقسام کے تقلیخی موڈلز کی نواز کی پرنسپال سکول ایجاز احمد خان نے طلبہ اور اساتذہ کی کوششوں کی ستائش کی ہے آخر میں سرخیں ایک بار پھر غریبوں کی بستیوں کو امیروں کی کولینوں کی طرح ترخی دی جائے گی دور محبوب نگر کے موقع پر کیسی آر نے کیا ایک اور خوش کرنے والا وعدہ گرام پنشت انتظامیہ میں تبدیلیوں کے لیے نیا خانون وضع کیا جائے گا مقامی سطح پر تجاویز کی وصولی کے بعد فیصلہ لینے کا اعلان دلنگانہ میں ایم سٹ کے نخواد کے سلسلے میں پیر کے دن خطعی فیصلہ لیے جانے کا امکار اور حیات نگر میں ایک ہی رات کے دوران چار متصلہ دکانات میں سرخا شہر میں چوری کے بڑھتے واقعات تشویشنات اسے کے ساتھی فور ٹی وی خبرنامہ یہیں قاتل ہوا اللہ حافظ